اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ٹورنٹو ہائبر اور آئی لینڈز کا جو ہے سائٹ سیئنگ کروز پہ جو ہم نے سنڈے کو وزٹ کیا وہ ایکسپیڈینس شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے آن لائن بوکنگ کرنی ہوتی ہے اور آلموس ٹوئنٹی سکس ڈالر یہ چارج کرتے ہیں پر پرسن کے حساب سے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ون آور کا یہ ٹور جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ اس کا سٹیشن ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگز ہیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے آفیسز ہیں ان کے سارے کے سارے موسٹلی اور ریزیڈنشل بلڈنگز اور یہ ساری کے ساری موجود ہیں دوستو یہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر ٹیکسیز جو ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن سے ٹورنٹو آئی لینڈز کی طرف لے کے جاتی ہیں سو ٹورنٹو آئی لینڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹورنٹو آئی لینڈ کینیڈا کے داؤن ٹاؤن کے پاس میں ایک آئی لینڈز ہیں جہاں پہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سو بائے دوے ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ٹور سٹارٹ ہوا اس میں انہوں نے یہ جتنی بھی بیلڈنگز تھی ان ساروں کا ہمیں انٹرو کروایا کہ یہ بیلڈنگز جو ہیں وہ موسٹلی جتنی بھی ٹاپ کمپنیز ہیں ورڈ کی ان کے موسٹلی یہاں پہ ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں کچھ جو بزنسز ہیں وہ ریزیڈنشل بیلڈنگز ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ٹور گائیڈ آویلیبل تھا جو کہ ہمیں سارا کا سارا ایکسپلین کر رہا تھا اور ڈیو ٹی کاپی رائٹ میں نے اس کا جو وائے سے وہ میوٹ کر دی ہے سو بائی داوے یہ جتنے بھی بیلڈنگز آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آفیسز ہیں اور ان بیلڈنگز کی کچھ نہ کچھ خاص بات ہیں یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ بیلڈنگز کب بنیں اور ان کی کیا خاص بات ہے اور اسی طرح جو ہے وہ موسٹلی جتنے بھی بینکنگ سیکٹرز ہیں ان کی یہاں پہ وہ ہیں یا اس کے علاوہ جو فارما کمپنیز ہیں دوسری تیسری کمپنیز ہیں وہ یہ دیکھ کر سکتے ہیں دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ میں کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک کچھ نہ کچھ ویو پہنچا سکوں بٹسٹل بیلیو می جو بیسٹ ویو ہے وہ اگر آپ خود دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا دیکھنے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بیلڈنگز جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں یعنی کہ کام ہو رہا ہے بٹسٹلی جو بیلڈنگز ہیں وہ بن چکی ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کروز دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے یہ یہاں سے دوسرے جو ہے وہ کنٹریز تک بھی جو ہے وہ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ منٹریال یا آپ جو ہے وہ کیوبیک سٹی تک بھی اگر جانا چاہیں تو موسٹلی یہاں سے وہ بھی جاتے ہیں اور باقی یہ سارے کے سارے آپ ان بیلڈنگز کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سی این ٹاور کے ساتھ ہم نے ایک فوٹو لی اور اس میں جو ہے وہ آپ سی این ٹاور کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بیلیو می جو ریل ویو ہے وہ آپ کو خود وہاں پہ فیزیکلی اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ زیادہ اچھا آتا ہے یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ آپ سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹورنٹو آئی لینڈ کے جو ہے یہ ساری کی ساری جو شپس کھڑی ہیں اور یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے مطلب یہ ہے کہ کسی پرسن نے یہ خریدا ہوا ہے اور یہ جو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک پبلک پارک ہے جس میں آپ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی لوگ موسٹلی ڈے گزارتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کسارے سیٹی کا جو ہے وہ ٹور ہے اور یہاں سے بڑے زبردست ویو آ رہے تھے انہوں نے بس میزک لگا دیا تھا اور بول لے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنا انجوائے کریں ٹھیک ہے آپ پکچرز لے سکتے ہیں فوٹوز لے سکتے ہیں اور ساری چیزیں تو دوستو میں تقریباً دس سے زیادہ کنٹریز کو جو ہے وہ ویزرڈ کر چکا ہوں اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت پلیسز میں نے دیکھی بلیم می مجھے سب سے زیادہ جو ہے یہ خوبصورت پلیس لگ رہی ہے جس میں زبردست ویو تھا اور خاص طور پر سمر کے اندر جب ساری چیزیں جو ہے وہ اگر آپ کا حواظ سنی یا کلاوڈی ڈے ہوتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ویو آتا ہے تو دوستو ون آور کا جو تھا وہ ٹرپ ختم ہوا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر تھوڑا سا ووک کرنا پسند کیا اگر آپ یہ ٹرپ کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ ٹائم سے پہلے نکلیں اٹ لیسٹ ون آور سے پہلے آپ نکلیں اپنے گھر سے اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کیونکہ پارکنگ ملنے میں بہت زیادہ دیکھت ہوتی ہے اور اگر آپ جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن کے روڈ بھی سمجھنے میں آپ کو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے بکاز آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پارکنگ پبلک پارکنگ سپیشلی کون سی ہے جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں آئے تو یہ ٹرونٹو ہاربر کے ساتھ جوالی جو پارکنگ ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ گاڑی لے کر گئے بٹھ آگے پتا چلا کہ یہ صرف اور صرف جو ریزیڈنشل لوگ ہیں ان کی پارکنگ ہے نارمل پارکنگ لوگوں کو نہیں ملتی سو بائی دوئے آپ پارکنگ کا ضرور جو ہے وہ پلان کر کے چلیں پبلک پارکنگ کا کوشش کریں کہ نیر بائی آپ کو جو ہے وہ پارکنگ مل جائے تاکہ اس سے بہت زیادہ آپ کا ٹائم سیو ہوگا اگر آپ دور پارکنگ کریں گے تو افکورس جو ہے وہ آپ کو زیادہ پرابلم ہوگی سو بائی دوئے اگر آپ کی پاس انف ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو پارکنگ گیٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے نیر بائی سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے ایزلی جو ہے وہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور واپسی بھی آپ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ چورنٹو کے اندر ہیں یا اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو میں آپ کو ضرور سجسٹ کروں گا کہ آپ کو اپنا جو ہے ون ٹائم اس کا ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے اوورال میرا جو بھی ایکسپیرینس رہا وہ ضبردست ایکسپیرینس تھا بہت زیادہ انجوائی کیا اور سیکنڈ نمبر پہ سر ویزنیبل پرائیس جتنی انہوں نے ہمیں سرویس دی یا جتنا ہمیں وہ گائیڈ کیا اس کے مقابلے میں اماؤنٹ واز ویری ریزنیبل اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں سے آپ وارٹر ٹیکسی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا ٹرپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے تو آپ خالی اسی پہ آج ہیں آپ دیکھیں گے کافی زیادہ لوگوں کا ہلا گھلا سپیشلی آن ویکنڈز اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں ووک کر رہے ہیں اور جسٹ اپنا ٹائم گزارتے ہیں سو آپ کو ضرور جو ہے وہ اس جگہ پہ آنا چاہیے اور اگر آپ آر ریڈی اس جگہ پہ پہلے آ چکے ہیں تو آپ اپنا نیچے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیسا ایکسپیرینس رہا کیا سارا کچھ اکورڈنگ ٹو پلین ہو گیا اور کیا آپ لوگوں کو پارکنگ گیٹ کرنے میں پرابلم آئی یا نہیں آئی اور اوورال آپ جو اپنے ایکسپیرینس ہے اس کو کیا کرتے ہیں اور کیا آپ سیکنڈ ٹائم آنا پسند کرتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس لوکیشن کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں